سوال اللہ کہنے جانتے ہو تو سوال اللہ کہو عشق بلالی عشق بلالی کیا عشق بلالی ہے سٹیج میں اگر بیٹھو ہاتھ کانے تو نیچے جا کر بیٹھو کیا عشق بلالی ہے کیا عشق بلالی ہے کیا عشق بلالی ہے کیا عشق بلالی ہے دنیا کو بتاتے گے کیا عشق بلالی ہے دنیا کو بتاتے گے کیا عشق بلالی ہے دنیا کو بتاتے گے اور ناموں سے رسالت پر ہم جان لٹاتے گے ناموں سے رسالت پر ہم جان لٹا دے گے یہ رتبہ مصطفہ کا ہے یہ دنیا کو بتاتے گے ایک شیر عشق بلالی ہے لیکن علاوات کے بعد پڑھنا یہ بہت رکس کا کام ہوتا ہے میں دس سال سے پڑھ رہا ہوں اور شہنوہ حسن تین تین گھنٹہ پڑھتا پھر میں دیکھتا نہیں کون ہوئی سوزہ قادری بیٹھا کون بیٹھا ہے جب میں موڑ میں آتا تو بہت دیر تک پڑھتا ہوں اگر میرا موڑ بن گیا تو پھر میں پڑھتا ہوں اگر موڑ نہیں بنا تو میں بیٹھ جاتا ہوں یہ آپ کی مرضی اب آخری شیر پڑھ کے بیٹھ جاؤں گا میں دیکھنا چاہتا ہوں سننا چاہتے ہیں یا صرف دیکھنا چاہتے ہیں شیر پڑھتا ہوں سنیں بنیاد ہلا دے گے جو ستاخ پیمبر کیے بنیاد ہلا دے گے جو ستاخ پیمبر کیے جو ستاخ پیمبر کیے بنیاد ہلا دے گے اور اور آن کے دشمن کو ہم زندہ جلا دے گے اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ با زندہ با خواہد ہو آئے 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 گستاخ پیمبر کی بنیاد ہلا دے گے گستاخ پیمبر کی بنیاد ہلا دے گے گستاخ پیمبر کی بنیاد ہلا دے گے گستاخ پیمبر کی گستاخ پیمبر کی گستاخ پیمبر کی بنیاد ہلا دے گے بنیاد ہلا دیں گے بنیاد ہلا دیں گے گستاخ پیمبر کی بنیاد ہلا دیں گے گستاخ پیمبر کی گستاخ پیمبر کی گستاخ پیمبر کی بنیاد ہلا دیں گے گستاخ پیمبر کی بنیاد ہلا دیں گے گستاخ پیمبر کی بنیاد ہلا دیں گے اور قریان کے دشمن کو ہم زندہ جلا دیں گے سگڑی والے اتنا پیسہ دلے لگتا ہے دھامنگر کا مشاعرہ میں پیسہ دیا جا رہا ہے تو شروع ہم بھی ہوئے ہیں ابھی روپ دیکھیں کہاں ہو اب ایک شیر بڑھنا ہوتا سنیں آپ کے والے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں حضور مجاہی جو ملت کا دیوانہ چاہے سیاریا والے ہو چاہے جات پیروڈ کے کسی اطراب سے میرے بھائی آئے ہیں چاہے گورئی والے کوئی بھی ہو وہ ضرور نوازیں گے بھنگلی جو اٹھائے گا سرکار مجاہی دے پر بھنگلی جو اٹھائے گا سرکار مجاہی دے پر بھنگلی جو اٹھائے گا سرکار مجاہی دے پر بھنگلی جو اٹھائے گا سرکار مجاہد پر اگلی جو اٹھائے گا سرکار مجاہد پر اگلی جو اٹھائے گا سرکار مجاہد پر ہم ایسے نجدی کو ہم ایسے نجدی کو دنیا سے اٹھا دے دے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ نسالک مسلک عالی حضرت فیضان سرکار مجاہد ملک سرکار مجاہد پر اگلی جو اٹھائے گا بول دیجئے سبحان اللہ قسم خدا کی اڑیسہ والے آپ کا جواب نہیں ارے آپ دھام نگر سے آگے دھام نگر گھر ہے نا آپ کا کہاں گھر آپ کا دھام نگر اللہ سلامت رکھیں ان کو بہت اچھے آدمی ہیں بہت اچھے آدمی ہیں بولیے سبحان اللہ اور دور سے بولو یا سبحان اللہ تمہیں دم نہیں نظر آ رہا ہے میں ایک شیر پڑھتا ہوں اللہ ماں ساتھ شیر سنے میں شروع ہو جاؤں گا جس وقت پھر مڑ میں آ جاؤں گا تو رسم خدا کی لگے گا یہاں نہیں مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں سارے لوگ بس مڑ بنا دو پھر میں پڑھنا چالوں کرتا ہوں ایک شیر سنے لو شبیر مدینے سے سبحان اللہ یہ کہہ کے نکل آئے شبیر مدینے سے نانا کے شریعتی ہم عمر بڑھا دیں گے ہم عمر بڑھا دیں گے اور یہ جلسہ کیوں سجائے گا جلسہ کیوں سجائے گا کیوں سجاتے ہیں ہم شیر سنو ایمان تازہ ہو جائے گا اور جس کا ایمان ہے کہ کل قیامت میں میرے نبی ہم کو بچائیں گے وہ ہاتھ بے کہے دیں سبحان اللہ جس کا ایمان ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا ایک شیر سنی ہے علمہ رضاول صاحب سنے بھائی سانی صاحب یہ عشق ہمارا ہے ہے نا سبحان اللہ یہ جو ہمارے کمیٹی والے بھائی امجد بھائی سنور رضوان صاحب لالو وکیل اسمان بھائی عبدالقادی جابیر موسین سابر بھائی عزیز بھائی یہ صادق بھائی جتنے بھائی ہیں یا آپ تمام بھائی یا اسٹیج میں جتنے بھائی ہیں کیا کہتے ہیں سنیں یہ ایشتر ہمارا ہے سب کا ایمان میں پیش کر رہا ہوں تمام کمیٹی والے بھائی کے والے یہ شیر بہت بڑا ہے سنیں ہم گنے گار ہیں خطاکار ہیں لیکن شیر سنو یہ ایشتر ہمارا ہے یہاں سے لے کر وہاں تک یہ رضاول بھائی کا مہل ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ میرا مہل ہے اب میں دیکھتا ہوں یہ ایشتر ہمارا ہے یہ آپ کا مہل ہے حضرت یہ میرا مہل ہے یہ ایشتر ہمارا ہے یہ ایشتر ہمارا ہے یہ وقت کو کمائی گیا یہ ایشتر ہمارا ہے ایمان ہمارا ہے جس کا ایمان ہے یہ ایشتر ہمارا ہے ایمان ہمارا ہے یہ ایشتر ہمارا ہے یہ ایشتر ہمارا ہے سرکار کے دو آنسوں سرکار کے دو آنسوں سرکار کے دو آنسوں دو زخطے پچھا دیں گے سرکار کے دو آنسوں دو زخطے پچھا دیں گے تیار ہوگئے دیکھیں تارکوٹ والے بھائی پہ آگئے یہ آدمی اتنا بڑا میرا دیوانہ ہے کہ میں مالک کو چھوڑ سکتا ہوں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا میں نے کہا کہ تمہارا مالک کو میں بلکل تمہارا مالک کا ہوتل سے بات کروں تو تم کو نہیں چھوڑیں گے اس لئے کہ تم نات سننے آرہے ہو حضور کے محفل میں آرہے ہو کہہ دو سبان اللہ تمہارا مالک کو کہہ دینا تیری دولت خرید سکتا ہوں